اپنے تو ہوئے اپنے کاثر بھی وہ بھی آپ کا حسن دیکھ کر آپ سے دور نہیں رہ سکتے تو یہ آپ کی صیرت حسین ہے تو اب دیکھیں کہ جس پر نبی پاک کی صیرت کا ذلہ کامل موجود ہے اس کے اٹھنے میں اس کے بیسے میں اس کی شکل میں اس کی عقل میں اس کی صورت میں اس کی صیرت میں اس کی رسار میں اس کی گفتار میں اس کے کردار میں اس کے سوجو پندار میں اس کے مرنے جیرے میں اس کے کھانے پیرے کے تقاضوں میں نبی پاک کی صیرت کے جلدے موجود ہوں تو وہ سنافر رسول ہوتا ہے اور جو سنافر رسول ہو وہی سنافر اللہ ہوتا ہے اور جب بندہ سنافر اللہ ہو جائے اِذَا رُؤُوا تو کر اللہ اس کو جب دیکھو خدا یاد آتا ہے یہ خالی نسلوں سے یاد نہیں آتا یہ جناب محمد الرسول اللہ کی محمد اور اللہ کی عبادت یہ دونوں مل جائیں تو بندہ اندر و باہر سے پاک ہو کر مربِ الٰہی کی منظر پر بائد ہوتا ہے اس کو دیکھ کر جلوہ الٰہی سامنے آ جاتا ہے صوفی نام کہلانا اور ہے اور صوفی بن جانا اور ہے میری ترخواست ہے آؤ ہم صوفی نہ کہلائیں ہم صوفی بن کے دکھائیں واہ واہ سبان اللہ سبان اللہ یہ لفظ پھر میں التجان التماثن ہمت کرتا ہوں ہم صوفی نہ کہلائیں صوفی بن کے دکھائیں اور جب تک صوفی نہیں بنوگے کہلوہ تیرا ہوگے اور جب صوفی بن جاؤگے جب وہ جاؤں خدا کہلوہ تا رہے گا مجھے مجھے باش Vehver باش کےھوں باش نارو موسیقی